دے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولوجی ملر ہارلی فائیو اڈیشن چپٹر نمبر ٹین میں فائل امپلیٹی ہیل منتھس کی کلاس سٹوڈیا کی سب کلاسز کو ڈسکس کریں گے تو سٹوڈنٹس اس کی دو سب کلاسز ہیں ایک سب کلاس کا نام سٹوڈیریا ہے جبکہ دوسری امرے پاس جو سب کلاس ہے اس کا نام ہے یو سٹوڈا تو ان دونوں کو ون بائی ون ہم اسی لیکچر میں ایکسپلین کریں گے تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈیریا کی طرف تو وہ کہتا ہے کہ یہ آل آر انڈو بیرسائٹس مطلب اس سب کلاس سٹوڈیریا کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے انڈو بیرسائٹس ہیں مین اینیملز کی بوڈیز کے اندر رہتے ہیں اور وہاں سے خوراک اور شلٹر حاصل کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو انڈو بیرسائٹس ہیں یہ جو اینیملز ہیں جو لارج اینیملز ہیں ان کی بوڈی میں کہاں کہاں پر رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کی انٹرسٹائن میں یا سلوم کے اندر رہتے ہیں جو کہ پریمٹیو فیشز تھی ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ موسٹ کامن پیرسائٹس ہیں فیشز کے اندر یعنی کہ فیشز کی بوڈی کے اندر یا سلوم میں یا ان کی جو انٹرسٹائن ہوتی ہے یہ وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں سے اپنی شلٹر اور خوراک حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ان کی نمبر آف سپیشز کی بات کریں تو وہ کہتا ہے فیفٹین نمبر آف سپیشز ہیں اس سب کلاس کے اندر اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ دائی جنیٹک ٹریمیٹورڈ کریکٹریسٹکس ان کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ہم نے سب کلاس ٹائی جینین بھی ڈسکس کی تھی تو اس کے اندر جو کریکٹر تھے وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر بھی ان کے کریکٹر ملتے چلتے ہیں مطلب جو ان کے اندر کریکٹر تھے وہ کچھ ان کے اندر بھی کریکٹریسٹکس پریزنٹ ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دائی جینیاں کے جو کریکٹریسٹکس ہیں اور ان کے کریکٹریسٹکس ملتے جلتے ہیں یا کمپیریزن میں ہامن کو کامن فیچرز کہہ سکتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے پاس ہرما فروڈائٹ تھے یہ بھی ہمارے پاس ہرما فروڈائٹ ہیں تو سٹونٹس ہرما فروڈائٹ ایسے انیملز ہوتے ہیں جس کی ایک ہی برڈی کے اندر دونوں فیمل اور میل سیکسز پریزنٹ ہوں تو ایسے انیملز کو ہم منوشیس بھی کہتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ڈائیشیس ورڈ کی تو ڈائیشیس ایسے انیملز ہوتے ہیں جن میں میل سیپرٹ برڈی ہو اور فیمل سیپرٹ برڈی ہو جیسے ہیومن ہے تو اس میں فیمل الگ سے ہیومن ہے اور میل الگ سے ہے اور اگر ایسا ہو کسی انیمل میں جس میں ایک ہی برڈی کے اندر دونوں سیکسز ہوں تو اسے منوشیس یا ہرما فروڈائٹ کہتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے اندر سکر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے برڈے دونٹ ہیو پرو گلاتٹس لیکن ان کے اندر پرو گلاتٹس نہیں ہوتے مطلب سکر تو ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے جیسے ٹریماتورٹس کے اندر تھا لیکن پرو گلاتٹس یعنی کہ جو ریپروڈکٹیو سٹرکچرز کی طرح جو ریپروڈکٹیو سٹرکچرز باڈی کے اندر سیگمنٹیشن بناتی ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہیں یاد رکھیں یہ دوسری کلاس میں ہوں گے لیکن یہ پرو گلاتٹس کونسی کلاس میں نہیں ہیں سب کلاس سسٹوڈیریا جو کہ سسٹوڈیا کی سب کلاس ہے اس کے بعد سو کہتا ہے کہ سسٹوڈز کریکٹریسٹکس اس مطلب ان کی کچھ ایسے بھی کریکٹر ہیں جو اپنے اب ہم نے دیکھنا ہے پہلے تو وہ کریکٹر تھے جو ہم نے دائی جنیٹک کریکٹر دیکھیں یعنی کہ سب کلاس دائی جنیٹک کریکٹر تھے وہ ہم نے دیکھیں جو کہ اس سب کلاس کے اندر پھائی جاتے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اپنے سسٹوڈ کریکٹر کون سے ہیں تو سٹوڈز کو کہتا ہے ان کے اندر کوئی دائی جیسٹیو سسٹم موجود نہیں ہوتا تو سٹوڈز ہمارے پاس یہ جو سب کلاس سسٹوڈیریا تھی وہ اتنی ہی تھی اس کے بعد اس کے اندر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے سے چونکہ زولوجی ملر ہارلے میں اس کو انٹرودکشن شارٹ سا پروائیڈ کیا گیا ہے تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی سب کلاس یوس سٹوڈا کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر پوائنٹ آف یو سے بھی اور اس کی ڈیٹیل بھی کافی زیادہ اور یہ تھوڑی کمپلیکس بھی ہے تو وہ کہتا ہے سٹوڈنٹس کے اس کے جو ممبرز ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ٹرو ٹیپ ورمز ہیں یعنی کہ یہ ٹیپ ورم کے اگر ہم بات کریں کچھ کی سیمیلیٹیز ہوتی ہے جو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرو ٹیپ ورم نہیں ہیں لیکن سیمیلر ٹو ٹیپ ورم ہیں لیکن اگر ہم ان انیملز کی بات کریں جو سب کلاس یوس سٹوڈا سے تلق رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ایسے ورمز ہیں جن کو ٹرو ٹیپ ورم کہا جا سکتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دے شودہ سپیشلائزیشن آف پیراسائٹ مطلب یہ ایسے انیمل ہیں جن کے اندر پیراسائٹک بیہیوئیر کی سپیشلائزیشن ہے سو جیٹسہ ہم کہہ سکتا ہے کہ دے شودہ پیراسائٹک بیہیوئیرز اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر ہم ان کے باڈی پارٹس کی بات کریں تو بہت انٹرسٹنگ باڈی پارٹس ہیں ان کے وہ کہتا ہے کہ باڈی اس ڈیوائیڈڈ انٹو تری ریجنز مطلب ان کی باڈی تو تین ریجنز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے لیکن ان کے اندر ایک ایسا پارٹ ہے جو اپنی باڈی کو ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہولڈ فاست تو دیٹس آئی اس نے کہا ہے کہ دیٹس سکر مطلب یہ سکر کی طرح مٹیریل ہے سکر کی طرح سٹرکچر ہے جو ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے سکر کی طرح ہوتا ہے اور اسے نام کون سے دیتے ہیں ہولڈ فاست اس کے بعد سٹوڈنٹس ان کا نیکسٹ کریکٹر یہ ہے کہ دی ہیو نو ماؤتھ ان کے اندر ماؤتھ وغیرہ نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس یہاں پر قویسٹن یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ماؤتھ نہیں ہے تو یہ خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا پیراسائٹک بیہیوئیر ہے اور یہ اس ایولوشن کو فالو کر رہے ہیں جو ہمیشہ کمپلیکس سے سیمپل کی طرف ہوتی ہے یعنی کہ موسٹ آف ایولوشن تو سیمپل سے کمپلیکس کی طرف ہوتی ہے کہ بارڈی آرگن کمپلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ ایولوشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیمپل سے کمپلیکس کی طرف ہو بلکہ سمٹائم کمپلیکس سے سیمپل کی طرف بھی ہو سکتی ہے تو اسی کی اگزامپل ہے ہمارے پاس یہ کہ ان کے اندر ماؤت نہیں ہے ان کے اندر دیجیسٹیو سسٹم نہیں ہے یعنی کہ یہ ماؤت اور دیجیسٹیو سسٹم لوز کر چکے ہیں اور چونکہ یہ انڈوپیرہ سائٹس ہیں تو یہ انیمل کی باڈی کے اندر رہتے ہیں وہ دیفنیٹلی انیمل کی باڈی کا جو انٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے وہ سٹیبل انوارمنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کو اپنے باڈی آرگنز ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی جو باڈی کی سکن ہوتی ہے وہ وہیں سے ہی خوراک کو ایبزارب کرتے رہتے ہیں تو ایبزاربشن سے ان کو خوراک مل جاتی ہے ان کو دیجیسٹ بھی نہیں کرنی پڑتی اور انجسٹ بھی نہیں کرنی پڑتی اس کے بعد سٹوئنٹس اگر ہم ان کی بات کریں کہ ماؤت تو ان کے اندر نہیں ہوتا لیکن کچھ سپیشیز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر ماؤت پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سب کلاس کے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کے اندر ماؤت نہیں ہوتا اس کے بعد سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ بیہائنڈ دا سکالکس ا نیرو نیک میکہ سمال کنسٹیکشن وچ آر کارڈ سٹو بیلائی تو سٹوئنٹس ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو نیک ریجن ہوتا ہے اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹے رنگز ہوتی ہیں اور اس رنگ کی ارینجمنٹ کو ہم سٹو بیلائیزیشن کہتے ہیں اور ان رنگ کے اندر جو ہر رنگ ہوتی ہے اسے ہم سٹو بیلا کہتے ہیں تو ایکچوال میں یہ سٹو بیلا وہ پارٹ ہیں جس کے اندر ان کے ریپروڈکٹیو سٹیکچر پرو گلاٹڈز ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جو پرو گلاٹڈ ہوتا ہے اس ایک پرو گلاٹڈ کے اندر کمپلیٹ سیٹ آف ریپروڈکٹیو سٹیکچر ہوتا ہے کمپلیٹ سیٹ آف ریپروڈکٹیو سٹیکچر اسی کے اندر میل گونیڈز بھی ہوں گے اسی کے اندر فی میل بھی ہوں گے تو چونکہ ان کی بورڈی کے اندر کافی سارے سٹروبیلا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں جو مل کر کیا بناتے ہیں پروگلاتڈ بناتے ہیں اور ہر پروگلاتڈ کے اندر کمپلیٹ سیٹ آف ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہوتی ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ سٹروبیلا کنٹین دا سیریز آف ریپروڈکٹیو سٹرکچرز کارڈ پروگلاتڈز یہی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اگر اسی چیز کو ہم ڈائیگرامیٹیکل فارم میں دیکھیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں یہ ان کا سکولیکس ہے اور سکولیکس کیا ہوتا ہے ایکچل میں یہ پوائنٹ آف اٹیچمنٹ ہوتا ہے اور اسی سکولیکس کے بعد یہ ان کا جو نیک ریجن ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ایکچل میں ہمارے پاس کیا ہیں سٹروبیلا ہے تو جیسے یہ سٹروبیلا انڈ ہوگا تو اس کے بعد اسی سٹروبیلا کے اراؤنڈ چھوٹے چھوٹے یونٹس بننا سٹارٹ ہو جائیں گے اور انہی یونٹس کو ہم کیا کہتے ہیں پروگلاتڈز کہتے ہیں تو ان میں سے یہ جو ہر یونٹ ہے اس کے اندر کمپلیٹ سیٹ آف ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہوتا ہے یعنی میل گونیڈز بھی ہوتے ہیں اور فی میل گونیڈز بھی ہوتے ہیں کہ یہ منویشیس ہوتے ہیں میں ایک ہی بوڈی کے اندر دونوں سیکسز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سٹروبیلا کہتا ہے کہ اب یہاں پر ایک بات یہ توجہ طلب ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی گروت ہوتی چلی جاتی ہے تو ان کے جو پروگلاتڈز ہیں وہ نئے نئے ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر سٹوڈنٹس یہاں پر اگر ہم بات کریں یہ پہلا پروگلاتڈ ہے تو یہ فسٹ بنا تھا تو یہ یہاں پر تھا اس کے بعد دوسرا بنا تیسرا بنا چوتھا بنا تو ہوا ایسے کہ پہلا پروگلاتڈ ایکچول میں اس کی پوزیشن جہاں پر وہ بنا تھا بوڈی کے ساتھ یہاں پر تھا تو جیسے ہی پروگلاتڈ ایدھر سے ایڈ ہوتے جائے تو جو فسٹ پروگلاتڈ تھا وہ آگے کی طرف موف کرتا گیا اور فسٹ پروگلاتڈ بعد میں اول پروگلاتڈ ہو گیا اور جو نیو پروگلاتڈ کی ایڈیشن ہے وہ یہاں پر ہے تو اٹمین یہاں پر بنے گا اس کے بعد اگر کوئی بنے گا تو یہ جو پہلے والا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا اور اس کی جگہ پر ایک اور پروگلاتڈ بن جائے گا تو ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جو موسٹ میچور پروگلاتڈ ہوتے ہیں وہ اینڈ پر ہوتے ہیں چونکہ ان کو بنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ایگ پروڈکشن اور سپرم پروڈکشن کا کام کر سکتے ہیں جو نیولی ہوتے ہیں وہ ایمیچور ہوتے ہیں اور ان کو میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لئے سٹوڈنٹس اس نے کہا ہے کہ دیورنگ میچوریشن پروگلاتڈ جو ہوتے ہیں وہ ایگ پروڈیوس کرتے رہتے ہیں اور یہ دیکھنا ہے کہ جو اولڈ پروگلاتڈ ہوتے ہیں وہ پہلے ایگ پروڈیوس کرتے ہیں جو نیولی فارم ہوتے ہیں ان کو میچور ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ انٹیریئر آر ایمیچور اینڈ پوسٹیریئر اور میڈ پروگلاتڈز آر میچور تو سٹوڈنٹس اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والے وہ ہیں جو پہلے بنے تھے یعنی کہ فصلی یہاں پر بنے تھے اس کے بعد نئے بنتے گئے اور جو پرانے والے تھے وہ نیچی ہوتے چلے گئے تو اس لئے وہ کہتا ہے کہ جو اب نیولی فارم ہوئے ہیں وہ ایمیچور ہیں تو میڈ ریجن والے یا انٹ ریجن والے یہ پریمیٹیو ہیں اور ان سے ایگ کی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس لئے اس نے کہا کہ انٹیریئر آر میچور تو انٹیریئر کون سے ہوں گے وہ جو ٹوارڈز دا انٹیریئر ریجن ہیں ان کو انٹیریئر کہیں گے اور جو ٹوارڈ دا ٹیل ہیں ان کو ہم پسٹیریئر کہتے ہیں تو جو پسٹیریئر ہیں وہ مچور ہوتے ہیں جو انٹیریئر ہوتے ہیں وہ ایمیچور ہوتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ انٹیریئر آر ایمیچور چونکہ یہ جو نیولی فارم ہوں گے یہ ایمیچور ہوں گے اور بعد والے جہاں وہ مچور ہوں گے اور وہ ایگ پروڈیوز کریں گے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ انٹیین اور لوڈڈڈ ویڈ ایگز سو کارل گرائوٹ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اولڈ پروگلاٹرز ہوں گے جو اینڈ پر ہیں ان میں ایگ کی پروڈکشن ہوگی اور یہ ایگ سے بھر جاتے ہیں تو جب یہ ایگ سے بھر جاتے ہیں تو اسے ہم گریویڈ کہتے ہیں اس کے بعد سٹوئنٹس ہم ان کے اگر نروس سسٹم کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ تو ان کی جو نروکارز ہوتی ہیں مطلب انٹیریر ریجن سے پوشٹیریر سائٹ پر لانگیچیوڈنل نروکارز ہوتی ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا انٹیریر ریجن ہے یعنی کہ ٹورز دہ ہیڈ جہاں پر گینگلیا ہوتے ہیں اسے سیریبرل ریجن کہتے ہیں گینگلیا ہم جانتے ہیں کہ کلیکشن آف سیل باڈی ہوتا ہے تو جہاں پر نروس سیل کے بہت سارے سیل باڈیز اکٹھے ہو جائیں اس پورشن کو گینگلیا کہتے ہیں تو اسی گینگلیا سے یہ نروز نکلتی ہیں اور ان نروز کو ہم لیٹرل نروکارز کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کا جو نروز سیسٹم ہوتا ہے وہ لیٹرل نروکارز پر کنزسٹ کرتا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں پروٹو نیفریڈیل سیسٹم تو سٹوڈنٹس ایکچولی ہمیں پتا ہے کہ پروٹو نیفریڈیا ہوں اس کے بعد یا میٹا نیفریڈیا ہوں یہ ایسی سٹرکچرز ہیں جو ایکسکریشن کے لیے یا میٹابولک ویسٹ کو باڈی سے نکالنے کے لیے یوز ہوتی ہیں تو پروٹو نیفریڈیل سیسٹم کا یہاں پر مطلب ہے ایکسکریٹری سیسٹم کہ میں نہیں اگر یہ خوراک کو میٹابولائز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ویسٹ پروڈکٹ بنتی ہے وہ کون سی سٹرکچرز ہیں جو بناتی ہیں یا فیلٹر کرتی ہیں فلویڈ کو اور اس کو نکالتی ہیں تو پروٹو نیفریڈیل سیسٹم ایکسکریٹری سیسٹم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسکریٹری سیسٹم میں نیفریڈیا کی جو سیمپل فارم پروٹو نیفریڈیاں ہیں وہ پریزنٹ ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ پریزنٹ الانگ دا لینٹ آف دا باڈی تو یہ بھی الانگ دا لینٹ آف باڈی ہوتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ باڈی کی لینٹ ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں نظر آ رہے ہیں لیٹرل سائیڈ پر تو یہ ایکچول میں ان کے پروٹو نیفریڈیا ہیں جن کی ایکسٹرنل اوپننگ کو ہم نیفریڈیو پور کہتے ہیں اور یہ نیفریڈیو پور کے ذریعے سے باڈی سے ویسٹ موٹیریل کو آؤٹ سائٹ نکالتے رہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں ان کی ریپروڈکشن کہ یہ ریپروڈیوز کیسے کرتے ہیں تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو الڈی بتا چکا ہوں کہ یہ مونو ایشیس ہوتے ہیں اٹمین کہ ان کی باڈی ایک ہی باڈی کے اندر دونوں سیکسز پریزنٹ ہوتے ہیں اور الڈیڈی ہم نے پڑا ہے کہ ان کے جو پرو گلاٹڈز ہوتے ہیں ان کے اندر کمپلیٹ سیٹ آف ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہوتی ہیں مین کے میل اور فی میل کی جو ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہیں وہ ایک ہی باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اپنا ریپروڈکٹیو بیہیویر کیسے فلفل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مونویشیس ہوتی ہیں اور پروڈیوز لارج نمبر آف ایکس مونویشیس ہیں تو مین ایک ہی باڈی کے اندر دونوں سیکسز ہیں اور اس کے اندر اووریز بھی پروڈیوز ہیں پروڈیوز ہوتی ہیں اور ان کی اووریز بہت زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ لارج نمبر آف ایکس جو ہم وہ پروڈیوز کرتی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان کے جو پروگلاؤٹڈز ہوتے ہیں کنزسٹ آف کمپلیٹ سیٹ آف ریپروڈکٹیو سٹرکچر تو یہاں پر کمپلیٹ سیٹ آف ریپروڈکٹیو سٹرکچر کا مطلب ہے کہ دونوں میل آنڈ فیمیل گنیڈز یا گیمیڈز ان کے اندر بنتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروگلاؤٹڈز ہیں جو ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہیں ان کی ٹائپز کون کونسی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی ٹائپز ہو کہتا ہے میل ریپروڈکٹیو سٹیکچر جو ہوتی ہیں وہ فرسٹلی ڈیویلپ ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں میل پروگلارٹرز دوسری جو ہوتی ہیں وہ فی میل پروگلارٹرز ہوتی ہیں جو بعد میں بنتی ہیں تو اب سٹوڈنٹس یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ باڈی تو منویشیس ہے کہ ایک ہی باڈی کے اندر دونوں سیکسز پروڈیوز ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر میل گیمیٹس پہلے پروڈیوز ہو رہے ہیں اور فی میل بعد میں ہو رہے ہیں تو ایسا فینامنا جس میں ایک ہی باڈی کے اندر میل گیمیٹس پہلے پروڈیوز ہوں اور فی میل بعد میں ہوں تو اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جسے ہم پروٹنٹری کہتے ہیں پروٹنٹری مینڈیویلپمنٹ آف میل گیمیٹس یا میل گیمیٹس فرسٹ دین دا فی میل گیمیٹس تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان پرو گولاٹڈز میں میل پہلے پروڈیوس ہوتے ہیں اور فیمیل بعد میں تو دن دس فینومن ایز نون ایز پرو ٹینڈری تو اب اگر کیونکہ ایک ہی ٹائم میں دونوں پروڈیوس ہوتے ہیں میل بھی یعنی سپر بھی اور ایک بھی تو پھر تو ان کے اندر فرٹیلیزیشن سیم ٹائم میں سیلف فرٹیلیزیشن ایک ہی برڈی کے اندر ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ ان میں میل گیمیٹس پہلے پروڈیوس ہو رہے ہیں فیمیل بعد میں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے گونیڈز کے اندر یا اپنے گیمیٹس کی سیلف فرٹیلیزیشن نہیں ہو سکتی تو پھر ان کو کیا کرنا پڑتا ہے پھر ان کو کراس فرٹیلیزیشن کرنی پڑتی ہے تو کراس فرٹیلیزیشن مین کہ جو میل ہوگا ایسا ہمارے پاس ورم جس کے اندر میل گونیڈز پہلے سے ڈیویلپ ہیں وہ کسی ایسے اور آرگنیزم کو ڈھونڈے گا اپنے ہی ہوسٹ کے اندر کہ جس میں فیمیل جو گیمیٹس ہیں جو گونیڈز ہیں وہ بن چکے ہیں تو پھر ہی ان کے درمیان یہ کپولیشن یا سیکشل بیہیویر ہوگا ان کا اور اس کے بعد فرٹیلیزیشن ہوگی تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیار مونوشیس بٹ نو سیلف فرٹیلیزیشن ان کے اندر ہوتی ہے ان کیس اگر دونوں سیکس ایک ہی ٹائم میں میچور ہو جائیں تو پھر ان کے اندر جو سیلف فرٹیلیزیشن ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ کپولیشن ہوتی ہے کہ کپولیشن اکر ہوتی ہے بیٹوین دے میل اینڈ فیمیل آف سیم ہوسٹ باڈی یعنی کہ ایک ہی باڈی کے اندر میل اور فیمیل رہ رہے ہیں کیونکہ یہ پیراسائٹ ہیں تو جس باڈی کے اندر رہ رہے ہیں اسی باڈی کے اندر کا میل پیراسائٹ اور اسی باڈی کا فیمیل پیراسائٹ ان کے درمیان کپولیشن ہوتی ہے یعنی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایکسچینج کرتے ہیں اپنے جو کیمیٹس ہوتے ہیں اور فیمیل باڈی کے اندر میل سپرم ٹرانسفر کرتا ہے جیسے وہاں پر فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ فرٹیلائزیشن کیونکہ مرے پاس کون سی ہو چکی ہے وہ کراس فرٹیلائزیشن اور کراس فرٹیلائزیشن کے بعد کیا ہوگا دیفنیٹلی زائیگوٹ بنے گا زائیگوٹ کے بعد ڈیفرنٹ لاروال فارمز بنے گا اور لاروال کے بعد یہی آرگنزم اڈلٹ میں کنورٹ ہو جائے گا